بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے نئے بافس پر حملہ آور ملزمان کی درخواہ زمانتوں پر آج سمات ہوئی ہے آج درخواہ زمانتیں جو تھی یہ کل اس کے اوپر سمات ہوئی ہے اور آج فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ سیف الملوک کھوکر ہیں وہ ایم پی اے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے اور ان کا بڑا کردار ہے نون لیگ کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے اور ان کو قبضہ مافیا کا جو شریف خاندان کا قبضہ مافیا ہے اس کا سب سے اہم اگر کوئی فرد ہے تو وہ یہ کھوکر فیملی ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ساکر بنیسار نے کھوکر فیملی کے خلاف لاہور کی کھوکر فیملی کے خلاف بڑا ایکشن لیا تھا آج ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ ہے کہ ایک درخواست فائل کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے سیشن کورٹ میں اور وہ یہ ہے جی کہ سی سی پی اور لاہور اپنی سربراہی میں مختلف ٹیمیں بنا کر جو نیب آفس پر حملہ آور ملزمان ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مروا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آج ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے وہ پیٹیشن کیا ہے اور اس میں کیا مریم نواز کو بھی گرفتار کیا جانے کے لیے تیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری جو اس پیٹیشن سے ریلیٹڈ چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ جو نیب آفس پر حملہ آور ملزمان ہیں ان کی درخواست زمانتوں کے اوپر جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست ہے اور پاکستان مسلم لیگ کی چیخ و پکار ہے وہ درخواست نہیں تھی وہ اس کے اندر جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور سی سی پیو لاہور کے خلاف اور لاہور پولیس کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ایک درخواست نہیں ہے وہ ایک حراسمنٹ تھی اور یہ حراسمنٹ پیٹیشن فائل کی گئی ہے سیشن کوٹ میں اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ سی سی پیو لاہور نے یہ پچھلے دو راتوں سے ایک سو اٹھاسی آپ کو یاد ہے ایک سو اٹھاسی ملزمان ہے نیاب آفس ہملاور کیس میں اور اس میں کچھ لوگ تھے جو پچاس ساٹھ جو اس وقت گرفتار ہو گئے تھے اور پچپندہ میرے حال میں ان کی زمانتیں منظور ہو گئی تھی اور ان کی کینسلیشن بھی چلی گئی ہے کیونکہ اس وقت سیون ایٹی اے نہیں تھا اس وقت جو سارے کے سارے تھے وہ بے لیبل تھے اب پروسیکیوشن نے ان کی کینسلیشن بھی موف کر دی ہے اور اب ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں اور ان کو جو پہلے دن زمانتیں مل گئی تھی اور کیپٹر ریٹائر سفدر نے بڑے خوشیاں منائی تھی اب ان کے گرد بھی گھیرات تنگ ہو گیا ہے اس کے علاوہ کوئی پندرہ کارکنان ہیں جنہوں نے اپنی زمانتیں کروائی تھی جن کی عبوری زمانتیں چاہ رہی ہیں چار ایم پی اے ہیں رانہ سناولہ ہے اور کیپٹر ریٹائر سفدر ہے جن کے عبوری زمانتیں چاہ رہی ہیں اس کے علاوہ جو سو ایک سو دس کے قریب مرکزی مل زمان میں سے بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں سے بھی اور کارکنان میں سے بھی جو نامزد اس میں مل زمان ہیں وہ ابھی تک گرفتاری نہیں دے رہے ہیں ناؤنہ کی عبوری زمانت کروائی ہے تو ان کی گرفتاری کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دے دی تھی عمر شیخ نے دو دن پہلے کی یہ خبر تھی اور اب جب ان کی حراس میں ڈائیت وہ پڑھ کے علم ہوتا ہے کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں اور کتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے عدالت سے یہ کہا ہے اور انہوں نے میرے حال میں پنجاب اسمبلی میں میں آج پڑھا آتا کرارداد پیش کی ہے تو وہ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کر سکتے ہیں عورتوں کو ان کے پاس ہے نہیں کسی عورتوں کو فورم نہیں ہے ان کے پاس تو وہاں بھی یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ لاہور پولیس کارکنان کے گھروں پر چھاپیں مار رہی ہے اور ان کو حراسہ کر رہی ہے اور ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنا چاہتی ہے اس میں موقع یہ اپنایا گیا ہے کہ جو ملزمان ہیں کچھ تو نامزد ہیں کچھ ناملوم ہیں یہ پہلے کارکنان کو گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو نامزد کر دیتے ہیں اور جو ایکٹیو لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں نون لیک کے جو ورکرز ہیں جو لاہور میں وجود ہیں ان کے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس درخواست میں الیج کیا جا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف پریس کانفرنسز میں اور مختلف میٹنگز میں عمر شیخ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ وہ مریم صفدر کو بھی گرفتار کرے گا اور وہ بھی ہمیں خطرہ ہے اب میرا محسومانہ سے سوال ہے اور بڑا علمی اور قانونی سوال ہے کہ جو لوگ جنہوں نے نیب آفیس پر حملہ کیا ہے اور ان کے خلاف ایف ای آر درج ہوتی ہے ایف ای آر درج ہونے کے بعد ان کے اوپر سیون ایٹی اے لگ جاتی ہے ان صداد دشتگردی کی دفعات لگ جاتی ہیں اور وہ ایس پر دی کونٹنٹس آف ایف ای آر اور جو درخواست دی گئی تھی نیب کی اس کے اوپر وہ ایف ای آر میں سیون ایٹی اے بنتا تھا تو لگا ہے اب جب سیون ایٹی اے جن ملزمان کے خلاف لگ جائے اور ان کی گرفتاری کیا ان کو گرفتار کرنا یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے کیا وہ قانونی طور پر ذمہ دار نہیں ہے اور ان کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ان ملزمان کو گرفتار کریں اور اگر کوئی پولیس ایسا کام کر رہی ہے اس کو آپ کیسے غیر قانونی کہہ سکتے ہیں آپ کیسے الیج کر سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے اور دوسری اہم بار یہ ہے کہ اگر مریم سفدر کو گرفتار کرنے کی پلین کر لیا ہے اور بڑی پوسیبیلٹی ہے کہ آج رات مریم سفدر کو گرفتار کر لیا جائے جو اے پی سی میں یہ جانا چاہ رہی ہے اور اے پی سی میں جو یہ وہاں پر انوائرمنٹ بنانا چاہتی ہے ریاست مخالف اور حکومت مخالف انوائرمنٹ اور اسی وجہ سے اس نے نواز شریف کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی تقریر کریں تو اب خدا کی شان ہے کہ کل کی جو اے پی سی ہے وہ مجرمان کا گھڑ ہوگی وہ ملزمان کا مجرمان ایک بڑا لیول ہے اور دوسرا جو لیول ہے وہ ہے ملزمان کا میں نہیں سمجھتا کہ اس پوری اے پی سی میں کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو ملزم نہ ہو سیون ایٹی اے کا جو نولی کی ٹیم آ رہی ہے یہ تو ساری سیون ایٹی اے میں موڈل ڈانڈ کیس میں بھی ملوث ہے اور پھر یہ نیب آفیس کیس میں بھی ملوث ہے اس کے علاوہ ان کے خلاف نیب کے کیسز ہیں ان کے خلاف ای اے کے کیسز ہیں ان کے خلاف ای اے کے کیسز ہیں اور یہ جا رہے ہیں ملک بچانے تو یہ بیسیکلی ملک بچانے نہیں جا رہے ہیں یہ اپنی جان بچانے جا رہے ہیں اور یہ سارے مافیاز ہیں اور یہ سارے کے سارے مجرمان اور ملزمان کا کٹ ہے جو بری طرح ناکام ہونے والا ہے اب ان کی یہ حراسمنٹ پیٹیشن ہے یہ مجھے بتاتی ہے اور یہ میں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مریم صفدر کے گھر گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور عمر شیخ کے خلاف جو یہ کمپین کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے لفافہ صافیوں کے ذریعے اور اس میں یہ شو کروانا چاہتے تھے کہ عمر شیخ کوئی ان کے لیے کو بڑا ہی ان کو نقصان دے سکتا ہے یا عمر شیخ ان کے لیے ایک مسئبت بن کر آیا ہے عمر شیخ نے اس بات کا ثبوت دیا ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر شیخ نے مارڈل ڈان کیس کی فائلیں منگوا لی ہیں اور بڑی کاروائی ہونے والی ہے وہی پہ عمر شیخ کے آنے سے ہی نیاب آفس حملہ کیس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جاتی ہیں اور اب عمر شیخ ہی ان کو گرفتار کرے گا اور اگر چھاپے ہوئے ہیں دو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور اگر چھاپے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ عمر شیخ کاروائی کر رہا ہے اور یہ جو آج چیختے چیختے عدالت میں پہنچیں اس کا مطلب ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے اور اس کیس کے اندر ان کو گرفتار عمر شیخ نے اب کرنا ہے اور مزید اب ان کو مولت نہیں ملنی چاہے وہ جوید رطیف ہوں یا پرویز رشید ہوں یا مریم صفدر ہوں یا جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گرفتار ہوں گے تو بائی ستمبر کو باقی بڑے ملزمان کی رانہ سنا اور کیپٹن ڈیٹر سردر کی درخواست زمانت پر سمات ہونی ہے کل سیف الملوک کھوکر گیا تھا اور اس کے ساتھ آٹھ دس کارکنان تھے جن کے خلاف مقدمہ درج تھا اور یہ بھی سیف الملوک کھوکر کے خاص لوگ تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے دن سے میں ایک بات کہا رہا ہوں کہ وہ کوئی کارکنان نہیں تھے وہ رانہ سناولہ اور اس طرح کے لوگوں کے خاص لوگ تھے جو وہاں آپ پر آئے تھے اور جو گاڑیوں میں پتھر لے کر آئے تھے ان لوگوں نے کل درخواست فائل کی تھی اور اس کو پر آج تحریری فیصلہ آیا ہے جو عرشد حسین بھٹا صاحب ہیں جو انصداد دشتگردی کے جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملزمان ایف ای آر درج ہوتی اور ایف ای آر درج ہونے کے بعد یہ آتے ہیں اور آ کر یہ اپنا یہ انیس اگاست کو ایف ای آر ہوئی تھی اور چوبیس اگاست کو انصداد دشتگردی کا پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو جو ملزمہ ہے مریم صفدر اور یہ سارے لوگوں کے خلاف انصداد دشتگردی کی دفعات شامل ہونے والی ہیں پھر شویف دستگیر نے رکوا دی تھی اور دوبارہ پھر چار ستمبر کو ان کے خلاف سیمنٹی ہے لگا ہے تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے یہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے اب ان کا کیونکہ عبوری زمانت کا جو قانون ہے وہ بڑا واضح ہے اور اس میں گنجاش مجود ہے کہ کوئی ملزم آتا ہے چاہے وہ اشتہاری ملزم کیوں نہ ہو تو اس کو عبوری زمانت دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عدالت فائل کو دیکھ کر ریکارڈ کو دیکھ کر اور بیس کو سن کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ عبوری زمانت کنفرم کرنی ہے یا یہ خارج کرنی ہے تو عدالت نے جو بائی ستمبر کو جن ملزمان کی درخواست زمانتوں کے اوپر فیصلہ ہونا ہے تو عدالت نے اس کیس میں بھی جو ان کی درخواستیں تھی سیف الملوک ہو کر وغیرہ انہوں نے یہ عدالت سے کہا کہ جناب ہمیں کم از کم دو ہفتوں کا تو ریلیف دیا جائے انٹیرم اس میں تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ ہم اس کیس میں جو کیس ہے نیب آفیس کا اور اس میں جو درخواست زمانتیں جو باقی ملزمان کی ہم اکٹھا ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی آرڈر میں ساری دخواستوں کو ہم اس میں منشن کریں اور اس میں آرڈر لکھوائیں تو آپ بھی بائی ستمبر تک آپ کو عبوری زمانت دی جاتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے حالانکہ جو عبوری زمانت ہے وہ کم از کم دو ہفتوں کی بارہ دن کی چودہ دن کی ملتی ہے یہ جو ان کو صرف چار دن کا ٹائم ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ کٹھی ڈیسائیڈ کر دی جائیں گی اس وقت تک میری انفرمیشن کے مطابق ابھی تک یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے رانہ سناولہ بھی نہیں گئے کیپٹن ریٹیٹ سفدر بھی نہیں گئے یہ تب بھی جاتے تھے جب شعب دستگیر کی دور حکومت تھی پنجاب پولیس پر اب جب سے عمر شیخ آیا ہے یہ وہاں جانا انہوں نے چھوڑ دیا یہ خوف زدہ ہیں اور اب یہ خوف کے مارے عدالتوں کا رکھ کر رہے ہیں عدالتوں میں ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ گرفتاریوں سے بج جائیں آج اتوار کی رات ہے اگر آج گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں رہی کہ یہ جا کر ابوری زمانت کروا لیں گے اور کل انہوں نے اسلام بات جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر شیخ کو واقعی کاروائی کرنی چاہیے جو انہوں نے عمر شیخ کے خلاف الزمات لگائے ہیں جو درخواستیں فائل کی ہیں وہ درخواستوں کو عمر شیخ کو جو ہے وہ عملی اس کا مزہرہ دکھانا چاہیے پوری قوم کو اور جو لوگ اس کے اندر نامزد ہیں جو مرکزی ملزمان ہیں سارے کے سارے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پبلک آفیسز ہیں جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں اگر ان کے خلاف بات کر دیں تو یہ ڈریکٹ حملوں پر آ جاتے ہیں اور یہ قتل کرنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے زخمی کرنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹے کیس بنوانا ایک وقت تھا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب ان کی باری آگئی اور اب ان کو معافی نہیں ملے گی اور عمر شیخ نے جو نیاب آفیس حملہ آور کیس ہے جو موڈل ڈان کیس ہے ان کیسز میں نون لیگ کی جو تاریخی چھترول کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اب آخری دن گن رہی ہے اور اب نون لیگ کو مزید کو ریلیف نہیں ملنے والا جو بھی ڈیویلپنٹ ہوگی باہت ستمبر کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد